اسلام علیکم خبرزار میں خوش آمدید میں ہوں آپ کا ہوسٹ آفتاب اقبال خواتین حضرات آج پروگرام کا آغاز کریں گے پیروڈی فلم سے اور ایک بار پھر آج کی فلم ہے شولے تارسان کیمرا میوزک ویسیڑ تے دسو بیوزک لے آئیو نالی کوئی بندہ تیہ تے نظر آوے اے جڑا بیٹھا ہے اوکی کہنا ہے یہ بھی تو کیریکٹر ہے نا سمجھو اسٹیبلشمنٹ بیٹھی ہے کو ہاتھی دب ہتے نہیں بیٹھا تو یہ شولے میں اسٹیبلشمنٹ کہاں سے آگی اور جناب گبر پھڑے آگیا ہے کہ گبر دے پھڑے جانتے اسٹیبلشمنٹ نہیں آئے گی تو ہور کون آئے گا یہ اصل سٹوری میں ہے اے دسو ہے تو رائٹر ہے گیا ہے میں ڈریکٹر جناب اچھا ڈریکٹر یہ ہے ہاں ہی میں ہے میں ہے میں تو یہ کون ہے اے میرا سسٹن ہے پار ٹائم کوڑے لے کم بھی کر رہا ہے تو اسے دسو صاحب بادر اے ماملہ کی چل رہے ہے اور لو ایک دم بسنتی سے داروں بن جاتی ہے پر اگر آپ اجازت دیں تو آپ کو میں سین پڑھ کے سنا ہوں اچھا ہاں رائٹر ہے اے شولے کا موڈن ورژن ہے جیسے مولا جٹ کا موڈن ورژن نہیں آرہا ہاں دی لاشاری صاحب کا دیکھئے میں نے اس کا ٹریلر دیکھا ہے مجھے کوئی تاپسان نہیں آرہا جا ویڈا ودی ہے گھا ہے سال انگریزی فلم میں روگی لاکھا دی بھی فلم جو گھرچتے ہیں وہ چمکتے نہیں ہیں یہ سب کانٹیننٹ کے ڈریکٹرز کا ایوریج نولیج ہے جو گھرچتے ہیں وہ چمکتے نہیں ہیں نہیں لیکن بڑے بڑے کمال ڈریکٹرز ہو گزرے بڑے بڑے پڑے لکھے صاحب بادر اے اس وقت پاکستانی ڈریکٹر ہیں جو کیڑا ڈریکٹر جڑا زندہ ہے یہ پاگل کا رول کر رہی ہے یہ کیا فضول صاحب بادر صاحب میں ایک چھوٹا جے سوال پوچھے ہیں پاکستانی ڈریکٹرز میں اس وقت صاحب تو پڑے لکھیا ہے تو زندہ بھی ہوئے پرانے دن آنا لینا اس سلیمان وہ تو پرانے نے زندہ پوچھا تھا تم نے بقید حیات شکر الحمدللہ اور فٹ ہیں لیکن عمر کا تقاضہ جو ہے اگر کمپیر کریں آپ تو اس سلیمان کے کیلبر کا کوئی ڈریکٹر اس وقت موجود نہیں اور شکر ہے کہ منیاں کیسے رو بس سٹارٹ ہو جو انہوں نہیں مندھا اے بھی ہوگئی بس قدرتی ہوگئی اور یار سین کیا ہے سین کیوں نہیں بتا رہے ہو سین یہ ہے کہ جبر گرفتار ہو گیا ہے اچھا اور اس کے تمام ساتھی دکیٹ نامنظور نامنظور کے نعرے لگا رہے ہیں آئیں یہ تو لگ رہا ہے ہماری سیاست کا سین ہے کہ گرفتار ہو گیا ہے کوئی اور نامنظور نامنظور کے نعرے لگ رہے ہیں پیسہ نواز شریف کے لئے بھی یہ نعرے لگے تھے کہ ملین مارچ ہوگا کہتے ہیں پٹیس تیس آدمی تھے صرف کوٹ لکپت کے باہر ویسے مدھ پچاس کہہ لیں ہمارے پاس کلپ بھی موجود ہے نین ادم نواز شریف شرم کرو حیاء کرو نواز شریف کو لہا کرو شرم کرو حیاء کرو نواز شریف کو لہا کرو ان حکمرانوں سے جو سبق ملتا ہے وہ یہ ہے کہ ان کا انجام دیکھیں ہمیشہ انجام اچھا مانگنا چاہیے all is well that ends well شیکسپیئر نے ایسے ہی نہیں کہا ان کا آغاز بہت اچھا تھا بس انجام بڑا دردناک ہے بڑا کربناک ہے ان کا بھی اور ان کے دیگر نرو زدہ ریکنسیلییشن زدہ ساتھیوں کا یعنی دنیا میں سب سے بڑا money laundering network جو ہے وہ پاکستان سے چل رہا تھا اور اس کے جو مدار المہام تھے وہ حکمران تھے دیکھیں اندر اور کس قدر سہولت تھی کہ پوچھنے والا ہی کوئی نہیں یعنی billions of dollars ملک سے flight کر کے جا رہے ہیں state bank دعائی دے رہا ہے کہ دیکھو چار چار پانچ منج billion انڈیا جا رہا ہے سالانہ یورپ جا رہا ہے میڈلیس جا رہا ہے امریکہ جا رہا ہے اور کس ملک کا جو انتہائی پسماندہ اور غریب ہے جس کے پاس پینے کا صاف پانی نہیں ہے یہ سال ویسے یہ ایک طرح سے corruption پر بہت بھاری ثابت ہوا پوری دنیا میں ساؤتھ کوریا میں دو بہت بڑے لیڈرز دو سابق صدر پکڑے انہوں نے اور بہت بری کی ان کے ساتھ ایک کو تو چوبیس سال سزا ہوئی پھر خالدہ زیا ملکہ آنچ سال اور تو پیسیفک اوشن میں tonga آئیلنڈز ہیں اس کے سابق لیڈر کو پکڑا ہے انہوں نے اس کو بھی خوب سزا دی ہے پھر سرکوزی وہ جو اپنے آپ کو موڈل کہا کرتا تھا شو بیس میں ہوتے ہیں زیادہ تر اس طرح کے لوگ جو اپنے black money کو white کرتے ہیں اس کا بیس طریقہ ہے شو بیس سیاست and شو بیس اس میں آپ جتنا مرضی black کمائے اس کو آپ صاف سترہ اتنا اچھا لانڈر کر کے اس طریقہ کروا کے ان بڑے کرینے کے ساتھ چوکے اس میں لٹکا دیتے ہیں پتہ ہی چلتا اوہے تو فیر روک گیا ہے میوزک تیرے پیوڑ رہے میں یہ بھی ایک مستقل آئیٹم ہے اور تم اب بھی ہستے ہو رو رہے ہیں ہس گھو رہے ہیں میں نے انتے سو میں نے کتے لائے کے چل لے ہو چوزی اور آڑا نا پا با سچے تھے تو پہنچڑا ہی پہنچ گیا ہے وہ تھے بھی آگے کہنا کتنے آدمی تھے میں کہا پنجی تھی بندے ہی ہی ڈنڈے مارکے دڑھاتے ہیں اوہے گال سونا ہی اے تیرے سکریپٹے تھے سارا کچھ آئی نہیں سی یہ میرا انجام کیتا کنے ہے ہاں ہاں لب جو کچھ کیتا نا اس سے کیتا ہے یعنی اسٹیبلشمنٹ نے ہاں جی میں بتاؤں کس نے کیا کن نے تمہارے کرتوتوں نے اور نام تم اسٹیبلشمنٹ کا دے رہے ہو اسٹیبلشمنٹ نے کہا تھا کرپشن کرو یہ دے ہی گبر بڑھا یہ ڈاؤن بھی بڑھنا ڈاؤن سارے فیصلے نامنزور 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 سارے فیصلے نامنزور 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 سلم کے ثابتے ہم نہیں مانتے سلم کے ثابتے ہم نہیں مانتے اے کرپشن کے کھاتے وہ مانتے ہو جو کھلے ہوئے اتنے آپ آج دے آجاؤ اگلا کٹسی توانوی اچھا یوندہ سو میرا کی کرنا جے آپ ایک کام کریں گبر صاحب ہاں جی پہلے تو میں نے گزارش کی تھی کہ جو کچھ لوٹا کمایا شعوری لا شعوری اس پہ کریں توبہ اوہ تو میں روز کردہ پھر میں نے یہ بھی گزارش کی تھی کہ اس سارا کچھ واپس کردیں اے میں ہی تو نہیں ہونا کیوں نہیں ہونا اوہ سارا کچھ بچے لے گئے ہیں میرے کو تکاکھ بھی نہیں تو بچے کس کے ہیں اوہ انگلنڈ دینے سارا میرے نہیں ایک فون نہیں کیتا بابلو لے میں نو اوہ نا رو سات سال نہیں ہسنیاں کھیڑ دیا لنگ جانے ہوتے اچھا یہ سات سال باب میں باہر آ جاتا لگ رہے گا تو تک کوئی ہور کس بڑھ جے گا روڑا ہے ڈا کوئی نہیں یقین دیکھا جی تینے کرسیاں دیتی ہیں ایک ٹی وی دیتا ہے نا نو ایک اور چیز کریں کیونکہ کرکٹ کھیلتے ہیں شکین ہے انہیں ایک بلہ بھی دے دو اے بلے دے تو بیڑا گرک ہویا اے دے ہم پیر بھی نیوٹل مانگتے ہیں جی ہی 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 جڑا انگلی کھڑی کریں چلو ہم پیر انگلی کھڑی کریں اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اے تو ساڑی ترہی سال نہیں کٹنی میں کہا ہے کی ساڑی ترہی سال دن راتہ نہیں پانی ہے وہ ختم ہو گیا ہے وہ قانون اچھا یہ ہے طریقہ ڈیوائن رائٹ مانگنے والوں کا یہ کہتا تھا کہ اقتدار میرا ڈیوائن رائٹ ہے امارت میرا ڈیوائن رائٹ ہے حتیٰ کہ خوبصورت کار اچھی گھڑی اچھی ہر چیز امارت میرا ڈیوائن رائٹ ہے میں انہیں پتا ہوں میں انہیں پتا ہوں دوستو بھی تو انہیں پتا ہوں پتا ہے کس سے پوچھو اسٹیبلشمنٹ سے اچھا چھا چھا انہیں ساڑکی کرنا جے تُسھی جو اکیاسی ہو کیتا ہے نہ کوئی ٹوٹر کیتا ہے تُسھی اکیاسی ہو کیتا ہے تُسھی اکیاسی ہو چھاڑ دیسے انہیں مینبل کو گلو سلو دیگالی کو نہیں کیتی پہلے انہیں کسی کھلو رہو میں کھلو رہا اسوڑ کھلو سلو اے تھاکر دی اینٹری ترے پیوڑے گرانی تھاکر دی اینٹری سٹارٹ ٹون کیمرا ایکشن ہاں یہ ان دینوں کی بات ہے یہ تہ تری لین آندیا ہو گئی گبر انہیں کڑا گبر ہے اے متاثرین مارڈل ٹونہاں جنہیں یہاں ہاتھ انہوں لے دے گئیاں اے اب جارے تھا کی حالاں لاکچے کھرک بھی نہیں ساکتا اچھا اے جیل اس میں نوے اٹما کر کے اس لاؤں دائے اے جھگتاں بہت کر دے یقین کرو تھے نہیں گبر صاحب جھگتیں تو بہت کرتے میں خود استفادہ کر چکا ہوں میرے پر کئی دفعہ جھگت کیا انہوں نے انہوں نے انہوں نے میرے ساری جھگتوں بھی پھکی ہوں گئی اوہ تو میری ڈیوٹی کی لائے کہا دی انہوں نے پڑھا تو پڑھایا کرو اس میں کیا پرابلم ہے جناب انہوں نے پڑھاؤنا شروع کی تا اسی آپ باندھ کر رہا تھا کیوں جناب پڑھاؤ دے بھلا کیساں علف سے اندرس سے بے سے بکرے کا گوشت پے سے پاوے پے سے تتر پے سے خد انہی دیا علف بے تسکھل ہے اچھا جی گبر نے ایک گانہ بھی وہاں پہ پرفارم کیا مطلب ایک شیر وہ داغ کا گانہ دلیب کمار پہ پکچرائز ہوا اور تلت کی آواز میں اے میرے دل کہیں اور چل اجازت جناب میں کہا دیا اجازت ہے سٹار ساؤنڈ کیمرہ ایکشن کیوں نہیں تو اجازت ہے وہ ڈیریکٹر اجازت دے رہا ہے اے ڈیریکٹر ایک کھاچی تھی کھاچے کبر گل پتہ کی ہے اتنی سیاسی فلم جڑی نا ایک کسے کھاچ ڈیریکٹر نے ڈیریکٹ کی تی ہے ورنہ تیرے یہ انجام نہیں سی ہونا واہ 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 لے جی سو باتوں کی ایک بات ہے یہ گبر صاحب اے میرے دل کہیں اور چل یہ ان دنوں کی بات ہے انہی دیا بچہ میرا گاڑا تا پورا ہو رہا ہے آج ہی سنائے اے میرے دل کہیں اور چل غم کی دنیا سے جی بھر گیا دونڈ لے اب کوئی گھر نیا اور ڈیریکٹر جیڑا سین کرونا کراڑا میں مڑ کے لے گاڑا جیر باندھو گی میں اپنے کار سماؤنا میں دے دا تبار بھی نہیں کر سکتا نہ ماشی نہ سماجی اللہ جی تسی کتے اترنا ہے اے ڈیڈی سارے دا جنو کھالا آدھا پیا ہیں اے اٹھ پیالا جنو بینا نہیں ہو اے نہیں اتر دے اے صرف لاؤن دے ابھی تو اتھے اتھے اتھا اے اگلا سین دے ساری سار میں سمجھا ہے موٹا ہے میں گھر پر کچھ کھانا ہی کھار دائی دے انجام آہاں جن حالات کا شکار ہیں اس کا تعلق نظام خوراک سے ہے اچھا شیر کوئی نے کوئی کارڈ لیندے نے بچو اے بیک ہے نا نظام خوراک نظام دکن پہلی بات ہے دکن نہیں ہے دکن کہہ کے دھاں پہ ادھا مطلب ہے اے چلدی کہنا دکن نظام دکن ڈیڈی پاپا اے پچھلے دو سال تو تمہیں تاری منت کر رہے ہیں ابو ابا جی وہ مسکرا رہا ہے کوئی بڑی مانی خیز مسکراہت ہے یہ دو سال میں نے سماجت کر کے تھک گیا اسی کتیس سال تو تنو پال رہے ہیں اسی دنی تک گئے ہاں ہاں اے کتیس سال میں نے تُس ہی پال دے رہے ہو اسے پال دے نہیں لے آئے بھی تنو اے ہی سنو جو جی کس ان پتا ہے پرگیڈیر قیوم سے پوچھو جنرل جلانی سے پوچھو نہیں تزیاؤ لاکھنو جاگے پوچھ انہیں تے نہیں ملنا ہوتا منڈا ہے تے یا ہوتا موت اکرانیا تے نو اس منڈے بیچارے کے ساتھ بھی بہت بری کی ہے ہمائیوں اختر کے ساتھ اور اجاز الہق کے ساتھ کنے؟ گبر نہیں اور کس نے؟ ہڑے اوسام با اوہ کتنا انعام رکھا ہے سرکار نے ہم پر ساڑھے پانچ ارب اور ماہ انعام پوچھا ہے جرمانہ نہیں پوچھا کھاچ جائیہ اچھا جرمانہ ادا کر رہا ہے گبر کہاں سے یہ ایک روپیا کسی کو نہ دے تو سارے پیسے کدھر گئے؟ دنس یاد ہے ببلو لے گیا ہے اور ساتھ ببلو جاتے جاتے ثبوت بھی لے گیا ہے مانی لانٹری کھاڑا بابا ہی پھڑے آنا وہ گاڑا باہت کرتا ہوں ہی کہنے بیورو کے آزمی ہیں یہ کون ہے؟ یہ انبر مجید کی بات کر رہے ہیں وہ بزرگ ہے اور بندہ جھلاٹ میں آکے یہ سب کچھ کرتا ہے بیسے بزرگی کا خیال رکھنا چاہیے لوگوں کا وہ جیل سے چھیڑ پائے گی یہ ٹائم کی ہوئے آوکہ ملن جیل اچ میں ہوں میں انشاءاللہ انٹرویو کرنے آؤں گا اگر مجھے اجازت مل گی تو پانچ کلو کوڑے لہی انہوں نے کہا تھنڈ بڑی جیل میں آج رادہ نہیں آئی میں تھے کہا رادہ نہیں رہا نہیں دے ہو پدھا نہیں کتھ ستا ہوئے گا اس ٹائم کبھل موت تمہارے سر پر منڈلا رہی ہے انہوں نے تو اور کوئی منڈا نظر نہیں آنگا کیا بات ہے آج کل بڑے چپ چپ رہتے ہو یہ کریکٹر کی طلب ہے تسی جا شاندار کریکٹر ہے رادہ صاحب جو آکسوں میں کرساں اینڈ رہا ہو میں صرف اس کو ڈھراتی ہوں جو راکشس ہوتا ہے اچھا میں راکشس ہوں اے ڈی سی او ہے ڈیڈی اگل گل کیتی ہے یار اب وہ جوگت نہیں ہوں اچھا اببو کہتا ہے ابباجان کہتا ہے ڈیڈی کہتا ہے اور اس سے پہلے ٹکے ٹکے کی باتیں کیا کرتا تھا چال پہنا تمہیں جڑا ڈرانا ڈرا ہی جانا ہے اچھو اچھے ہی ساؤت نہیں گئے ابباجان جی ایساڈا بڑا موسن ہے رادہ اچھا لے برتی چل جاندی نا اے لال ٹین لے کے آ جاندہ ہے یار اس کے جنڈر کا خیال رکھو آ جاتی ہیں چوڑے لی جنڈر لیسن ہی دی رادہ صاحبہ لال ٹین من پڑھا دی توڑا ہاتھ تھک جیسی اچھا رادہ نے بھی مغرول ہے ہی یہ لال ٹین نہیں نہیں وہ ڈر رہی ہے کہ چورا نہ لے کیونکہ اس کی شورت اچھی نہیں ہے اچھا مہتہ بھی چور نہیں کہا لیٹ چورا نہ وہاں چوری چوری ہوتی ہے گبر چاہے وہ لیٹ کی ہو یا فلیٹ کی ہو واہاں 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 رادہ صاحب در کالم بھی چھپتے بیٹ میری ہے یہ جو کہنا چھتی کہیں میں ہنو لے کر جانا اب اسے تم نہیں میں لے کر جاؤں گی آہاں نہیں میں اتنے لگا رہا ہوں میں اتنے لگا رہا ہوں پراہ ہو جاتا نہیں تو بہو انپٹی ہوئی ہے میری کار سور رادہ میرا براہل ہی یہ کار پانچینر حضرات ہم لیتے ایک بریک ہمارا ساتھ رہیے گا ملکم بیک خاتینہ حضرات آج کیونکہ ہماری کوہس موجود نہیں ہے اس لیے ان کے بحاف پر خبر مجھے ہی پڑھنی پڑے گی مثلا پہلی خبر ہے ڈیٹ لائن نیو یارک سے کہ کوریئر کمپنی کی ملازمہ کو پارسلز میں خرد برد کرنے پر گرفتار کر لیا گیا یہ موصوفہ نو مہینے لگاتار پارسلز میں خرد برد کرتی تھی اپنی مرضی کی چیزیں نکالیں حتیٰ کہ کرنسی کرنسی تو میرا خیال ہے موسٹ فیورٹ آئیٹم ہوتا ہے نا تو ہر روز شکایت آتی بعض پارسلز اتنے سخت ہوتے ہیں کہ وہ کھل نہیں سکتے بڑے اچھے طریقے سے پیک ہوتے ہیں تو پھر پورے کا پورا پارسل غائب کر دیتی تھی اور جیسے ہمارے ہاں مہکمہ ڈاک اس نون فور ڈیٹ جہاں شک پڑے کہ اس میں کچھ ہے اس کو سائیڈ پہ کر دیں اور اس کا ایک بہت بڑا وکٹم اس وقت اس پنڈال میں موجود ہے وہ کون سر؟ وہ میں ہوں وہ کون ایڈا مضبوط آدمی جنہیں ثواتھ نہ خورت گئے یہی خبر ہے اس میں کہ میرے ساتھ ہاتھ کرنے والے اور پوسٹ ماسٹر جنرل سے لے کر لاہور کے انچارج تک سارے کے سارے میرے دوست بہت سارے رابینس اور وہ مجھے سارے فگر شرمندہ سے ہوکے نا فضول سی شکل بنا کے بیٹھ جاتے ہیں پورا ملکی کرپشن کا سمندر ہے تم مہکمہ ڈاک کو کیا سمیتے ہیں آج بڑی دیر بعد ہمارے در میں جواد صاحب موجود ہیں جواد صاحب ایک طویل عرصہ پشاور میں رہے ہیں آپ جنہاں جی میں پشاور میں رہے ہیں یہ منی لانڈرنگ نہیں کسی فنی لانڈرنگ میں اندر ہو جواد صاحب نے چھڑو ہی درکتے ہیں ہاں وہ لاتینوں تھی یہ میں نہیں بتا سکا لاتینوں لیٹن یہ جو ہوتے نا ساؤتھ امریکنز سر یہ جو لیٹن لینگویج ہے یہ بھی ساؤتھ امریکا کی لینگویج ہے یہ ساؤتھ یورپ صدرن یورپ میں بولی جانے والی صدرن یورپ میں کیا تھا روم روم کی نیشنل لینگویج لیٹن تھی تین ہی تو لینگویج تھی اس دور کی گریک رومن اور ایجپشن سارے جو مہن کےڑی ہیں تو تو سنا یہ جناب ساؤتھ امریکا سے آئی ہے آپ لیٹن خاتون کہاں سے ہوگی بھئی کیوں نہیں لگ رہی کی وجہ میں تکالا کاٹ آئے دیکھو میں جینیفر لوپیز دی کزل نہیں لگ دی جینیفر لوپیز نا گھوسرا لگنا ہے جینیفر لوپیز یار کیا خوبصورت کیا شاندار ایکٹرس ہے آئندہ اس کا ذکر نہیں کرنا اچھا تُسی ہوتے بارے جب یہ نہیں جس بات ہی ہو خاتون ایکٹرس جس ملک دی بھی ہوگے خاتون ایکٹرس خاتون ایکٹرس مرد ایکٹرس کی کر سکتے ہیں انال لال ٹھل جی کھوڑ بیٹی ہے انتر جانیاں نے میرے ہوتے ہیں انتر جانیاں سے یاد آئے یہ بندہ کون ہے اور میری چیزیں چُرائی ہیں میری کمپلینٹ پر تو یہ اندر ہوئی ہیں یہ سب کون ہے یہ بھی نیو یارک تو اچھا اس طرح کے آئیٹمز نیو یارک میں بے شمار ہوتے ہیں پاکستانی یہاں سے گئے ہوئے جانگلی بول رہے ہیں یہ رینڈی نہیں جانگلی ہے بھائی جی میں بھی اتھا ہی رانا ایس میرے ناڑ بھی بڑا ہاتھ کیتا ہے نیو یارک رہتے ہیں اور پاکستان میں کہاں سے ہو حافظہ باد راندہ جی تو یہاں سے امریکہ چلے گئے بتائیں آپ میں ہنر کیا ہے ہنر تا کوچھ بھی نہیں جی ہمیں بات سے اتھا ہواگ گیا اب کوئی کھو گام ڈندہ اللہ پوسی اتھا جا کے نا میں مونجی لالے نا میں کلوالو میری اصلے جی اتھے کزنے تے خان دان آلے آکھا ابھی اتھے واگ جا تو ہوں تے اتھے ہو جاسی شادی نہ لے اردو میں بتانے کوشش کرو نا ویسے ہی بڑی لطیف لینگوجہ لیکن دوستوں کو بھی وہ لوگ جو پنجابی نہیں سمجھ پاتے کوشش تو کرو واگ جا تو مطلب بھئی گوئنگ ٹو چلا جا اچھا going to اتھے کھجڑ خراب ہوں گیا اچھا مام پڑے بندہ اچھا بپاڑی اوچا چا ہوتھے مسئر ہوندھی میری آتمہ شادي ہوتی ناڑے نیشنلٹی نایشنلٹی لب جاستی نایشنلٹی کھاگت کھاگت گر چاہتے پکا تھپا لگا تھیران اچھا جی پھر ہوا کیا یہاں یہاں کوئی پیلی ویلی تھی پیچھے تو یہ تین سال اگر تم نے اس پر لگائی ہوتی نا میند تو سونا اگل رہے ہوتے ہیں اس وقت اب بھی وقت ہے کوئی سکل کوئی کمپیوٹر شمپیوٹر کوئی چیز سیکھو وہاں پہ اگر رہنا ہے پاکستانیوں کی بدنامی کا باعث بنتے ہیں یہ سب کے سب عزوے موطل ہو کے وہاں پڑھے رہتے ہیں یہ سوچ کے کہ وہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں ہر ایک کی ضرورت ہے بھئی انہیں آپ کی ہرگز ضرورت نہیں ان کے پریزنٹ کو کبھی سنے تو صحیح آپ کو کہتا کہ وہ تو کہتا ہے ایون جو سکلڈ لوگ ہیں جو بڑے کارامت لوگ ہیں یہ بھی چور کے پتر ہیں یہ امریکہ امریکیوں کے لیے ہے لاتینیوں کے لیے ایشینز کے لیے ہندوستانیوں پاکستانیوں جپانیوں چینیوں کے لیے نہیں ہے ایک باقیدہ میں سمجھتا ہوں مورون ہے وہ جیتا بھی کس سے ہیلری سے اور ہیلری سے جیتا یعنی تضاد دیکھیں دونوں کا وہ کس قدر نفیس کلاسی لیڈی ہے اچھا بیسے آپ آئی ختون دی تری فیس طرح ہی کرتا جائے میں بھی در ختونیاں لگنی رہی آگی ہاں جینیفر لوپیز کا ایک تاثر برتا ہے سر جینیفر لوپیز کی بیسٹ مووی کونسی لگتی ہے آپ کو کافی اچھی فلم ہے اس کی ایکٹریس بہت اچھی ہے اور اٹریکٹیو بھی ہے اناف اس کی بہت اچھی فلم ہے اور پھر انجل آئیز اس کی ایک اور بڑی اچھی فلم اسے نومنیشن ملی آسکر کے لیے دہ مانی ٹرین مانی ٹرین بہت انٹرسٹنگ سٹوری لیکن اس فلم میں جو پسے پردہ بات مشہور ہوئی وہ اس کا ہیرو ہے ویزلے سنایپس وہ اسے حراث کرتا رہا تھرواؤڈ دو مرتبہ سیٹ پہ لڑائی ہوئی نچموچ حراث کرتا رہا اس لیے کہ یہ بڑی اٹریکٹیو ہے ویسے ویزلے سنایپس بھی بڑی اٹریکٹیو میں سمجھا کہہ رہا ہوں ویزلے سنایپس بھی بڑی اٹریکٹیو ہے نہیں لیکن یہ جینیفر کو تو اس کا نکنے میں لا گٹارہ اس کو یہی کہتے ہیں کہ اس کی جو ساخت ہے وہ گٹار والی ہے کیوں جی اتنے بھی تیان کرو اسے تبلےڑا فکر لے کے پھر انڈائیاں اچھا یہ انتہائی فضول کیریکٹر ہے جو چور بھی ہے اور نون سٹوپ بک بک بھی کیے جاری ہے پس تو میں کہاوت ہے کہ اوڑی کے روٹے ڈیر اوکھرے نو بیا باران کی گی اچھا اس مسئلے دا کوئی حال بھی دس ہوگے خوشحال خان غٹک صاحب اچھا جی ترجمہ کیا اس کا مطلب ہے کہ اگر گرمیوں میں روٹی زیادہ کھالیں تو پھر بارش ہو جاتی ہے تیرہ چوری نا کی تعلق ہے انتر جانے ہیں کیسا ترہ تگڑی کونی ارگا موں ہے وہاں جاگے آپ یہ جوکس تو بڑا مس کرتے ہوں گے جی بہت زیادہ ماشاءاللہ بڑے خربوزے دی بھاڑی ہوں دی بڑے خربوزے دی بھاڑی یہ کیا بات ہے بڑا خربوزہ نہیں ہتا ہوتا بڑا خربوزہ تم کہہ دے گرمہ گرمہ کہلاتا ہے یہ آج تک اپنے بچوں کو بڑا خربوزہ کھلاتا ہے سیدھرے کو میں گرمہ لے کر آیا ہوں بیسٹ گرمہ آپ نے کونسا کھایا میں اس کا تذکرہ کر چکا ہوں ایران سے آیا تھا سبحان اللہ اور ہمارے دوست ہیں زخمی صاحب دبائی میں وہ وہاں فروٹ مرچنٹ ہیں ہماری ٹیم جب گئی تو انہوں نے بھرمار کیے رکھی گھر کی شاندار ایک ہنڈیا پکوایا کرتے تھے حلیم نہاری پائے اور پھر کیا فروٹ انہوں نے کھلایا وہاں نے چھوڑا بیکنی سی رہا وہ ساڑے کو لے آن دے آپ بھی پھل کھاتے ہیں ہاں چھوڑ کیوں یہ سرکت دا کھا رہا لے انہوں پتا ہے اور میرے سامان کی طرف آپ آئیے ہیں میرا اتنا کیمتی سامان تھا میرے کپڑے تھے تیرے مو اوردو بھی پیڑی لگ دی اچھا دو ہمیں سابن پیلو نے اچھا بہانہ کر کے نا دتا یہاں پہ آکے بیٹھ جاتا ہے بے تکی باتیں ہر ایک پہ تنکید اچھا کپڑی نہ ہوئی نینا بہت رہی دی بیٹھ نہیں بے آئیں گے اچھا میں آپنا پا اندر چھڑاں تالوے سابنوں سورے جا کے بخواں وہ ہے ترے کھو سان آلی گرگجلی مائنڈ کرنا کیوں بچوانا اب آکے نیناک کے بڑی بے سوادی بڑی ہوئی ہے اپنا پندو بندہ ہے نا نوں خوش نہیں ہے کی نہیں ہے اس نے تلرسط کی ستھ لے تینے چار ساتھ تینے سی اترے بیٹھنے لاؤر دے پندو بندہ ہے نا میں جناب داسنا اصل کانی کی ہے میں جے تُو آج کارونی کرنا ہے میں ترے لات مار دی ہوتے آکے میں گل کر رہے ہیں ہنو بچنا بولیں پینڈ میریے جناب گل ہے کہ میں میٹرک کیتا میرے والد صاحب دی خواہش سی میں بھی امریکہ جاواں مگر ایک خواہش پوری نہیں ہو سکی چونکہ میں نو ایتھے بھی ایک نوکری مل رہی سی میرے والد صاحب دے زینے چاہیا کتھے پردیس کٹے گا میرا پتر ایتھے ہی رہنا چاہی دے نو ایتھے ہی روے اور ساڑھیا نظران دے سامنے مانگے جناب اپنا ملک اپنا ہی ہندہ ہے پندر آمدہ مانگتے لیندہ دیکھو باہر جا کے بھی پردیس کٹی دے ایتھے کیوں نے اسی کر سکتے میرے کل جوک و جگہ سے میرے والد نے مینو کام کروایا اچھا تو انہوں پتہ ہے چوری گاڑی سہیڑتے نہیں ہونا یہ کچھ یہ دیکھو نا اس کا باکہ ہی اسی یہاں ہی لاتے لاتے رہتے ہوتی کالکہ اور نہ سنننے تو دینوزرات ہم لیتے ہیں ایک بریک ہمارے ساتھ رہی ہے ویلکم بیک جی عبدالرمان صاحب آپ کچھ کہہ رہے ہیں میرا کی انٹرسٹنگ خبر آئی ہے میرا کی ہر خبر انٹرسٹنگ ہوتی ان کے ایکاؤنٹ سے کسی نے چار لاکھ روپے خرد برد کر لی ہیں اور ان کو اس چیز کا علم چار دن بعد ہوا تو کہاں تھی وہ وہ کہتے ہیں کرکٹ میٹ دیکھنے گئی ہوئی تھی کتنا اچھا آج کل یہاں ہر کوئی بلینز میں بات کرتا ہے نواز شریف کو جرمانہ کیا ہوا بلینز سے نیچے بات ہی کوئی نہیں کر رہا ہیلو آفی ہاو آفی پلیز مجھے کوئی اچھا سا لائر کراک دیں ویسے آپ ماشاءاللہ اتنے سیٹ ہو گئے کوئی مووی اناؤنس کریں ہوئے کہ ان کو شایدیں نہیں پہن دیتا لے تم نہیں پہن دیتا بلکل بے ربط بات کرتی ہو میں گل یاد کر کے کرایا کر رہا ہے ہمی پہن دیتا چار سنائے پرانی دوستوں کو بھول گئے وہ فلم نہیں شروع کر رہے جو فلم شروع کرنا چاہتے ہیں ان سے آپ بات نہیں کرتی کونسی فلم تم فلم بناوں گا میری بات سنے ٹائٹل صرف میں کروں گے اچھا آپ کو اگر فلم میں لیں تو کیا معافظہ لیں گی آپ آئی گیس آئی وان کروڑ اللہ نوازنہ دا جان گے دستر مونا صاحب نا کروڑ بنا دا ایر منگن چکے ہیں جنہیں دنے تونہ دا صرف چوڑایا بیس کوں کرن دیا باسنے کو پارٹی رکھیں کو ملکاتی کریں اچھا بیگری انجنی میں کدھی نہیں آئے کھکڑ گاکہ کے سانوکر زہی کرتا اچھا یہ آفتہ باچکل لوگ بیچ رہے ہیں مصری مرگی کو مطلب دیسی بنا کے بیکار ہوتی ہے دیسی مرگی کی پہچان کیا ہوتی ہے؟ دیسی مرگی چکھنے سے پتا چلے دیکھنے میں تو بلکل وہ دیسی ہی لگے گی جب آپ اس کا گوشت چکھیں گے اس کا فائبر اس کا ذائقہ اس سے پتا چلے گا دیسی سخت ہوتی ہے نا؟ دیسی سخت بھی ہوتی ہے فیومی بھی سخت ہوتی ہے پھر آگے تھا کسے نے واپس نہیں کرنی نہیں اس لیے نا تو پھر آپ وہاں سے لیں جہاں اعتبار ہے بے اعتباری کی جگہ سے نہ لیں ایک تو اس کا ذائقہ بہت شاندار ہوتا ہے جو اصلی دیسی ہوتی ہے نمبر ٹو اس کا جو فائبر ہے نا خاص طور پر جو اس کا وائٹ میٹ ہے بریسٹ کا وہ بلکل فائبر لیس ہوتا ہے ایسے جیسے بسکٹ کھا رہے ہیں اور یہ جو دو نمبر ہیں ان میں دھاگے ہی دھاگے فائبر جیسے آپ صفوف کھا رہے ہیں جیسے روئی کھا رہے ہیں وہ پینٹے جی پھڑنا ہوں دا جیڑا مرگا سا چڑھا تھا وہ دیسی ہی ہوں دا ہے ایسے بریلر میں سا چڑھا تھا شیخو پورے ساڑا پینٹا پچھووں داسنا ہوتے کڑا مرگا ہے بڑے بڑے اڈا مرگا ہوں دا ہے ساڑے کا اڈا تے پکانا ہوں دا مرگا نہیں دا ایسے ان سردیوں میں تو دیسی مرگ is the best دیسی مرگ کا شوربہ اور اس کے ساتھ تنور کی کڑک روٹی اس کے ساتھ پھلکا اچھا میں اللہ دی قسمیں کولو نہیں کیتی تو اڈی سنی کیتی ہے کسی لئے نغاوی دے گھنے دی گھل گئے جلو یار کوئی نہیں اگر انہیں کڑک کہتی ہے تو میں نے کوئی سزائے موت نہیں ہو جانے یہ اس گھلتیں دیسی مرگ کا شوربہ سفید چاول رائتہ اور پیاز چھوٹا بچہ بیج کے ساری چیزیں لیا وہاں ہے نا میں کیا ہے زیادہ پانچ ہزار روپے میں ایک فیس تیار ہو جائے تمہارے دس بندے کھا لیں پانچ ہزار میں کس طرح ہو گیا دو ہزار کا مرگا ہزار اس کے اوپر آپ کا مسالہ اور ساری چیزیں ہی وغیرہ ایک ہزار اس پر اجرت آگئی اور ایک ہزار میں چاول پھر رائتہ اور باقی سارے معاملہ ہزار پیاز ہونوں بھی تا دینا نا جنہیں چوری چکڑا مرگا چون چوری بازار سے ملتا ہے ایسی مرگ بازار سے نہیں ملتا پینٹ گاؤں ویلج پینٹ گاؤں ویلج وہاں بھی جاؤ گے نا تو دو نمبریاں یہ ایک دو جگہیں ہیں جو اتبار کی جگہیں ہیں اچھا بتاتے دیسی مرگ نے کی پسٹل لائیا ہم دا جی بتاتے کیوں نہیں کونسی جگہ ہیں پہلے ہی بہت کم ہو گئے ہیں تم اور کم کر دو گے سارے تو اسی اللہ دی قسمینہ داز دیو کتن نہیں انہیں لینے لینے ہیں منڈی لگتی ہے اس کے مرگیوں کی دیسی مرگ کی منڈی صبح صبح اٹھ کے کیا ناشتہ کر رہے ہیں اچھکل میں کیوا پیتا ہوں بس کیوا اور اس کے اندر شہد آپ صبح صبح اٹھ کے کیا اجھاڑا کرتے ہیں اجھاڑا کیا کرتے ہیں ناشتہ کرتے ہیں صبح اٹھتا ہوں دو انڈے شتر مرگ کے نہیں یار مرگی کے دو انڈے بیسے ہاں بڑے امدہ بنتے ہیں شتر مرگ کے جی ایک انڈہ بنا لیں پورا خاندان کھا لیتا ہے شتر مرگ کے انڈے بھی کھائے ہوئے آپ نے شتر مرگ کے انڈے عام ملتے ہیں کوئی ایسا جانور کوئی ایسا پرندہ ہے جنہاں چھڑے ہیں سولہ سو روپے کلو گوشت ملتا ہے نا شتر مرگ کا اس کے انڈے بھی ملتے ہیں وہاں فیدہ ہے کوئی ویسے کولیسٹرول کہا جاتا ہے اس میں نسبتاً کام ہوتا ہے بہت کم ہوتا ہے اور اب تو انڈے کے بارے میں نئی اپروچ آگی کہ یہ گوڈ کولیسٹرول ہے یہ ایش ڈی ایل ہے ایش ڈی ایل تو بہت ہی لا جواب چیز ہوتی ڈیلی روٹین بنا لیں لیکن سر بی پی نہ بھی ہو یہ کولیسٹرول بڑھاتا ہے اس میں نقصان کی بات پتا کیا ہے جب آپ انڈے کا غلط استعمال کرتے ہیں اس کو فرائی کر کے کھاتے ہیں اس کو آملیٹ کر کے تلنا شروع کر دیتے ہیں ڈنڈا کی کچھا گیا کوئیلڈ ڈنڈا کھائیں ابلہ ہوا کوئیلڈ آپ کوئی یاد ہے جب آپ نے آملیٹ بنا کے کھلایا تھا میں بہت اچھا آملیٹ بناتا ہوں لیکن تمہیں نہیں کھلایا کبھی اے کرو کوک بڑھا نکلے ساں آج ساتھی طور دیاں کرنے گے نہیں ویسے آج کل کے مرسم میں کیا ناشتہ کرنا چاہیے میرا ویڈ بہت بہت رہا ہے آپ ہی کیوے پیا کرو ہر بل کیوے پیو اپنے شہر ڈالو لیمون ڈالو اس کے بعد ایکسرسائز کرو یوگا کرو بہت شاندار چیز ہے یوگا بہت ہی اچھی چیز ساتھ کانسے کرنا چاہیے تنفس ہے تنفس ہے ہمارے بریدنگ کارچھ چور آجانا تو ساہ بند کر لو سمجھو یوگا کر رہے ہیں ساتھے کارچھ چور آئے چوراں نے نانے نو بکھا اور انہیں ساہ بند کر لیا آپ تو اب چھوڑے ان باتوں کو آپ کو یاد ہے پیشے دن میں جیسی میں ایک فنکشن ہوا تھا ہی اوہسٹل میں وہ رات کو ڈنر کیا ہے آپ بھی وہاں تھے میں ڈنر کے بعد پہنچا تھا میں وہ نوسٹلیجے کی بات کر رہا تھا وہاں جا کے اس کا نوسٹلیجہ نکل گئے تھا وہ ہی دیواریں وہ ہی اٹموسفیر آئے 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 پھر وہ مجھے یاد آگئی کون یاد آگئی میری محبوبہ تھی جو ویڈیو سے چڑھ دی ہوں دیسی روز اچھا محبوبہ کا ذکر کہہ رہی تھی پس پھر کیا بتاؤں میں نے گیٹ کو جا کے ہاتھ لگایا وہ ٹیک پہ آ بس وہاں سے نکلا پھر میں اس فوارے پہ آگیا یہ جان تو پہلے فوارہ آئین چل دا پھر آئین چل دا پھر آئین چل لڑا پہ بس وہ دن عجیب دن تھا میرے کون سا دن ہے یار جو دن اتھے گیا سی اور میرے کو اے وہ کالیج نہیں گئے تھے اور سینمے گئے سی نیو آسٹل گئے تھے نیو آسٹل کوئی میں بتا رہا ہوں نا نیو آسٹل میں میری یادیں نہیں ہیں نیو آسٹل کہا ہے کالیج کہا ہے بس یہ لوگ بخلا دیتے ہیں چلی پائنٹو سے سٹوری سنا ہو بہت کچھ میں نے میس کیا وہاں آپ یقین کیجئے آفتاب کہ مجھے ایسے محسوس ہوا کہ جیسے وہ کھڑی ہے میں اس کی طرف دوڑا انہیں گو گیتا آہ میں نے آفتاب اس کو بڑے بڑے طریقوں سے متاثر کیا جو وہ کہتی تھے نا میں وہ کرتا تھا آپری محبوبان کہتا تھا میں تنہو درخت پوٹ کے بکھا ہوں وہ کڑیل ہے ٹاور نہیں کہ اندر میں تنہو ٹاور ہلا آکے بکھاؤں پائنٹو آڑی ماں بتمکی کی میں وہ جی فروڑ چاڑ کھا گیا انہوں نے کہا دفعہ اوپر ہے مارکن بھائی اس طور میں تو آپ خوبصورت ہوں گے روبی جی جوانی کی بات اور ہوتی آپ کو پتا تو ہے میں کیا آپ کو بتاؤں کہ یہ اتنی تھی بڑی نشیلی آنکھ یہ بڑے بڑے بال یہ جوانی جی گزرا ہوتا سی تو آپ گیم بھی کرتے تھے فوٹ بال کھیلتے تھے ایسا بیک ایسا بیک اس گھر کو تو جھاٹکے گئی سی ہی آپ ایسا کرکٹر کھیلتے تھے میں بہت اچھا بیٹسمن تھا وان ڈاؤن بیٹنگ کرتا تھا ایک چھوڑی ان لگتا چھوٹیاں نے اجاندہ اوپن ہی سی وہ تھے پہنچ دے پہنچ دے ایک ویکن ڈیک پہن دے سا بیتی نظرات آج کے شو کا وقت ختم ہوا آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل اجازت دیجئے اللہ حافظ و ناصر